اسلام علیکم ایک سیاسی اتجاج تھا یہ بدترین شکل ہے ایک جس کو ہم دہشتگردی کے قریب ترین ایک 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 سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو موب وہاں پہنچا یا جو سیاسی لوگ جن کے اوپر الزام ہے اگر براہ راست ان کے اوپر یہ اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ جو لوگ گھراؤں کے اندر ان کا رول تھا تو اس کے لیے یہ کہنا کافی مشکل کاملہ ہے کہ ان کے مقدمات ملٹی کورٹس میں چلائے دیں جتنا شفافیت کے قریب اس کو رکھیں انٹری ٹیوریزم میک کے نیچے آپ ان کے ٹرائل کریں جہاں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو ورسی کر سکتی ہے مانیٹر کر سکتی ہے ریویو کر سکتی ہے دنیا بھی مانیں گی اور پاکستان کے اندر بھی نفرت کم پھیلے گی آٹھ دس زار بندے کو آپ پکڑ کے جیلوں میں بھی نہیں ڈال سکتے جن لوگوں نے یہ کام کیا جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا جنہوں نے آگ لگائ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی جنہوں نے جناح ہاؤس کو لوٹا جنہوں نے وہ کورٹ کمانڈر کی وردیاں اٹھائیں اب یہ تو کہوں میں کہ ان کو سزار نہیں ہونی چاہیے تو بالکل والد بات ہوگی جس نے یہ کام توڑ پھوڑ کی جو جی ایچ کیو کے درازوں پر چڑھا جو حمزہ کیم کے اوپر حملہ آور ہوا جو چکدرہ کلے کے اوپر چڑھا ہوا تھا جو ایم ایم آلم بیس کے باہر جو جہاز کو جلا رہا تھا میں اس کی حمایت نہیں کرتا لیکن جو موب کا حصہ بن کے لوگ چلے گئے ہیں یا جو سیاسی لوگ تحریکی انصاف کا حصہ تھے اور اسٹیبلشمنٹ اب یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہ رہیں تو ان کے ساتھ طریقہ کار کوئی فرق کرنا پڑے گا بعض لوگ ایسے ہیں جیسے علی محمد خان ہے کوئی پانچ دفعہ باہر نکلا ہے پانچ دفعہ پکڑا جاتا ہے شیری مزاری وہ معافی تلافی کر کے باہر آ گئی ہیں باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے تو عورتیں نوجوان لوگ پڑے لکھے جو اس کام میں براہ راست ملوث نہیں تھے جس نے جا کے جناح اس کو نہیں جلایا صرف موب میں نارے مار رہا تھا پی ڈی ایم ہائی آیا شہباز شریف آیا کر رہا تھا ان کے ساتھ رویہ اور ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو سیاسی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی افیلیشن برقرار رہے تحریک انصاف کے ساتھ تو یہ ان کا ایک پلوٹیکل ڈیسیئن ہے اگر وہ کنڈیم کرتے ہیں سیاسی جماعت کو چھوڑتے ہیں تو تب بھی ان کو فری ویل کے ساتھ یہ کرنا چاہیے زور زبردستی ہے جبر سے نہیں کر باز لوگوں کے اوپر دیکھ کے یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ ان کو جب تک وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے دو ججز نے کہا تھا نا کہ جا کے ایک پریس کانفرنس کرو تو اس کے بعد اپنی بھی جان شروع ہو اور ہماری بھی جان شروع ہو وہ والا تاثر درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے پاکستان کے لیے جو پاکستان میں پولرائزیشن کی اپتدا تھی وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا جو سیم پیج والی سیاست تھی نا عمران خان کے ساتھ مل کے اس کے نتیجے میں یہ پولرائزیشن پیدا ہوئ جب یہ کہا گیا کہ ریاست مدینہ تو عمران خان نے بنانی ہے باقی سارے چور اور ڈاکوں ہیں پاکستان میں کرپشن کبھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے پچھلے تیس چالیس سالوں میں جب سے سیاسی معاملات کو میں قریب سے دیکھ رہا ہوں لیکن جس طریقے سے چار پانچ سالوں میں یہ بیانیاں پروان چڑھایا گیا اس نے پاکستان کی بنیادے ہلا کے رکھنی ہے عمران خان آج بھی بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو بات کروں گا آرمی چیف سے اس سے نیچے کسی سے بات نہیں کروں گا کیون کیونکہ انہوں نے پچھلے دس سالوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کی انویسمنٹ تھی اس کام کے اوپر اور عمران خان اس کے بینفیشری تھے انویسٹ ایک ہی چیز پہ کیا تھا زرداری بی چور شریف بی چور ڈیاست مدینہ کا عالم بردار کون عمران خان تو اب وہ اس جو آپ اتنا اوپر چڑھا دیں نا کسی کو تو وہ نیچے اترنے پہ تیار نہیں ہوتا تو اس کا مسئلہ اب یہی ہے کہ وہ باجوا تو میر جعفر میر صادق قرار دے دیا اس کو نئے آرمی چیف کو دعفت دے رہ ہم وہ بات نہیں کر رہے تو اب بات چیت کس سے کریں یہ ایک علمیہ ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے پاکستان کو ہم اتنا کمزور نہ کر دیں کہ کل کوئی کٹھے لوگ چلنا پائیں تو سیاسی لوگ جنہوں نے آج قومی سمبلی کے اندر اقرارداد پاس کی کہ سارے لوگوں کے مقدمات ملٹری کوٹس میں چلائے جائیں ان کو تھوڑا سا سوچ بچار سے کام دینا چاہیے تقسیز کریں جس نے جناح ہاؤس کے اوپر جا کے پٹرول چھڑک کے آگ ل گئی وہ اور ہے جو باہر گیٹ کے کھڑا نرے مار رہا تھا وہ اور ہے یہ تقسیز نہیں کریں گے تو کل کو مجھے یقین ہے کسی اور مقدمے میں خواجہ سب بھی ملٹری کوٹ میں بیٹھے ہوں گے شہباز شریف بھی کسی مقدمے میں ملٹری کوٹ میں بیٹھے ہوں گے اس حد تک ہمیں نہیں جانا چاہیے ایک بیلنسنگ ایکٹ چاہیے ہوتا ہے ریاست کو ایک بیلنسنگ ایکٹ چاہیے ہوتا ہے پچیس کروڑ کا ہم ملک ہے ہم چھوٹا سا ملک نہیں ہے کہ دنڈے ہمار کے ایک آرڈر کے نیچے ساری قوم آپ ہنکیں گے اور وہ ہنکی جائے گی ایسے کرنا درست نہیں ہے میری تو یہ سوچ ہے میں اپنے جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہوں گے ان سے بھی اس پہ رائے لوں گا اسلامباد سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ سینیٹر عاصف کرمانی صاحب ہے پی ایم ایل این سے پلوشاہ خان ہے پاکستان پیپس پارٹی سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس کے علاوہ عساق خاکوانی صاحب اس تحقام پاکستان پارٹی سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں خاکوانی صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا بہر بار بھی مرکتا ہوں آج سے قومی ساملی نے کہا کہ یہ نو مائی کے واقعات کے جو مقدمات ہیں وہ میلٹری کورٹس میں چلائے جائیں کیا ہمیں تخصیص کرنی چاہیے کہ کس کا مقدمہ میلٹری کورٹس میں جائے گا یا عمران سے لے کر ہر بندہ نیچے تک جو اس کو اٹھائیں اور میلٹری کورٹس میں بھیجیں نہیں میں ذاتی طور پر ابھی میری پارٹی کے پالیشی کو ہمیں بنے دو چار دن ہی نہیں ہوئے تو کوئی پالیشی کی اوپر جس کی رسیہ نہیں ہو مگر میری اپنی سوچ کے مطابق ملک صاحب میں آپ کی دواب دوں گا کہ یہ سب کو ایک سوچی سے ہانکنا صحیح نہیں جو حضرات انسٹیگیت کر رہے تھے لوگوں کو اس کے اوپر ان کو اشارتاً یا ان کو بیکلانے میں ان کا ہاتھ تھا ان کی بھی ایک کٹیگری ہے جو اس پر عمل کر رہے تھے وہ بھی ایک کٹیگری ہے اور پھر ایک ایسے موقع پر تماشبین بھی ساتھ مل جاتے ہیں وہ تھرڈ کٹیگری ہے یہ لوگ جو اپنے ہاتھ سے جا کر چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کی تو پہلی کٹیگری میں آنا چاہیے اور جنہوں نے ان کو یہ اسیگیٹ کیا ہے اور ان کو بیش میں شامل ہونے کے لیے ترغیب دی ہے وہ بھی اس کے قصوروار ہیں اور ان کا جو بھی اس کے اوپر قانون لاغو ہے ایسی چیزوں پہ میں کوئی طالب نہیں ہوں اس وقالت کا یا لاؤز کا مگر جو بھی اس میں ہے اور جو بندے آئے تھے آئے تھے فاتین ہیں یا بچے ہیں یا ایسی جوش شیلے لوگ جو آ کر ایسے تماشوں میں شامل ہوتے ہیں مگر جو کور کمانڈر کے گھر کے اندر اور تنصیبات کو توڑ پھوڑ کرنے میں تھے ان کو ضرور صدا ملی جائے صحیح 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 یہ استحقام پاکستان پارٹی ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کے خالق آپ میں نام کے کیا یہ بات درست ہے میرے دو تین بڑے پڑے لکھے میرے سے زیادہ پڑے لکھے دوست ہیں اور ان کو میں نے اپنے یہ تاسک دیا انہوں نے دس پندرہ نام بھیجے جو میں نے کمیٹی کے سامنے رکھے اور اس میں میری تھوڑی بہتی تھی یہ تو شامل تھی نا کہ مجھے یہ فلانا اچھا لگا ایک اس میں وطن کا نام تھا پھر ایک پاکستان کا نام تھا تو اس میں تھوڑی سی بیعث ہوئی باقی اس کے اندر ایک لغت بھی کسی نے اس کے خلاف نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ اس احکام ہوگا تو پاکستان آگے چلے گا اور پاکستان کے اندر ترقی ہوگی اور اس کا ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ آپ ترقی کریں گے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے اور ملک کے اندر آگے چلنے کے مواقع ملیں گے ملک اس جگر پر کھڑا ہوا ہے کہ یہ تفریق تبائیس نہیں ہو سکتا اس میں اپوڈیشن آف پاکستان اور حکومت آف پاکستان جس کی بھی ہو دونوں کو آپس میں مل کے ایک دوسرے کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے ان کو مل کے کام کرنے آج آپ نے علیم خان کو پارٹی کا صدر بنا دیا لیکن جھانگیر ٹرین باہر چلے گئے ہیں یہ دونوں چیزیں سمجھائیے یہ فیصلہ کب ہوا کہ علیم خان پارٹی کے صدر ہوں گے اور جھانگیر ٹرین باہر چون گئے جھانگیر خان کی طبیعت آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ ان کو وہ ایک بہت روزہ تکلیش میں سے گزرے ہیں وہ وہ سوانہ ایک ان کی وہاں چیکن کا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے جو ان کے گھر والے ان کو مجبور کرتے ہیں جھانگیر کا ایمان اللہ کے دل نہیں ہوتا کہ وہ جا کر اپنا اس کی سب کا علاج مگر وہ گھر والوں کی مجبوری بچوں کی مجبوری کی وجہ سے وہ ضرور جاتے ہیں اور جا کر اپنا یہ دو افتوں کا پروگرام ہے وہ اس میں چھوڑی سی ریلیکسیشن بھی ہو جائے گی جو کہ وہ کافی عرصے سے نا سارا دن بھاگتا ہو لوگوں سے ملنا ملانے میں تو وہ حالانکہ میرے سے جو نوجوان میرے سے تو چھوٹے ہیں دو تین سال مگر پھر بھی کام ان کے پاس زیادہ ہے ہمارے تو انپورٹ آتیزوں میں ہمارا تو مقابلہ نہیں ہے مگر وہ ایک زموار پوزیشن تھا علیم خان کو پارٹی صدر بنانے کا فیصلہ کیا یہ کنسنسس دیسیاں تھا اس میں کمیٹی کے دو چار بندوں سے تو بات ہوئی تھی بقایہ کمیٹی بھی ایک سولہ ستارہ رکنی بن رہی تھی وہ پھر ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئی تو میرا یہ دل تھا کہ یہ سولہ ستارہ بندے مل کر جو بھی فیصلہ کریں تو وہ کچھ عرصے کے لیے وہ چلنا چاہیے ان کی بشاہدت سے اور جو جو لوگ شامل ہوں ان کے اپنی حصیت کے مطابق دوسرے صوبوں کے اندر بھی لوگ آئیں اور وہ بھی کمیٹی کا حصہ بنیں تاکہ ڈسین میکنگ میں ملک صاحب وہ بھی لوگ ہونے چاہیے کئی لوگ ابھی آنے کے خواہش بھی رکھ رہے ہیں آج بھی مجھے ایک ایم این اے صاحب سر کنسنسس ڈسین ہے یا نہیں ہے کھاکوانی صاحب علیم خان کو صدر بنانے کا فیصلہ یہ تین چار منوں کا فیصلہ ہے باقی سارے وہ تین چار کون کون ہے یہ بس کمیٹی کے سینئر آجات ہیں کمیٹی میں کیا اب آپ کو ارثروں کمیٹی فیصلہ ہو